فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ پرابلم کہ جب آپ کا جو انورٹر ریفیجریٹر ہے وہ کبھی کولنگ کر رہا ہے اور کبھی کولنگ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے سامنے بھی اس وقت دیکھیں یہ پی سی بیز پڑے ہوئے ہیں اور ان پی سی بیز میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کسٹمر نے میں فون کیا تھا کہ ہمارا جو فریج ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اور پھر کچھ آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمیں میسیج کر دیا کہ فریج اب دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یوں کولنگ ان کے فریج کی ہوتی رہی اور پھر دوبارہ صبح انہوں نے کال کی کہ ہمارے فریج میں جتنی بھی سامان تھا وہ سب خراب ہو چکا ہے اور رات بار جو ہے فریج وہ کام نہیں کیا ہے تو آئیں ہمارا فریج آگے تو چیک کریں تو ایسی سچویشن میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے فریج میں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میرا ہمیشہ یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ کا فریج کبھی کولنگ کر رہا ہے اور کبھی کولنگ نہیں کر رہا ہے تو آپ فریج کو فورا بند کر دیں اور اس میں سے سامان جو آپ کا پڑا ہوا ہے آپ کا نقصان نہ ہو تو اس کو چینج کر دیں دوسری جگہ پہ اور اس کے لیے ٹیکنیشن کو بلا لیں کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک تجربہ ہو چکا ہے اور جو ہے وہ انہوں نے ان کے ٹرس کیا کہ اس فریج بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر رات بار جو ہے وہ جو ہے سب چیزیں جو ہے فریج میں پڑی خراب ہو گئی تو یوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس پی سی بی میں کیا ایسا مسئلہ آیا کہ کبھی وہ کام کر رہا ہے اور کبھی کام نہیں کر رہا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہم اس کو چیک کرنے گئے فریج کو تو کیا ہوا تھا کہ اس میں سے سمیل آ رہی تھی بہت زیادہ جلنے کی سمیل آ رہی تھی تو کیا کیا ہم نے ان کے پی سی بی ہم نے کھول کے لے کے آ گئے ہیں تو اب ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسا یعنی کہ میں نے آپ کو مشورہ دے دیا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم فیزیکل جو ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اگر اس پی سی بی کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایسا کوئی بھی ڈیمیج اس میں ایسا فیزیکل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے کہ ہم کہہ سکے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہوگا تو پھر وہ ہم چیک کریں گے بائی میٹر بائی دوسرے چیزوں سے تو اسے میں پتا چل جائے گا کہ اس میں مسئلہ ہے کے نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں پہ فریج کے اندر جو تھی وہ جلنے کی سمیل آ رہی تھی تو جب اس کے ہم دوسرے پی سی بی کو بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں اس کے جو اس کا ریکٹریفیکیشن ہے تو دیکھیں اس کا آئی سی تھوڑا سا گرم ہوا ہے کیونکہ کسٹمر نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے گھر میں جو الیکٹرک تھی وہ تھوڑی تیز ہوئی تھی تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو اس کا آئی سی ہے تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ کچھ مسئلہ سا دکھا رہا ہے اور دیکھیں کیمرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جلا ہوا ہے اب فیزیکلی اگر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے نظر اس کے علاوہ اس میں کیا مسئلہ ہوا دیکھیں اور کوئی بھی ایسی چیز اس میں ڈیمیج نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ ہمیں ڈیورز بغیرہ دیکھنی پڑیں گی لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ آگیا ہوا ہے جو کہ بالکل فیزیکلی ہم اگر اس طرح سے دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس طرح کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو کپیسٹرز ہیں وہ پھول چکے ہیں تو دیکھیں یہ رہے جی اس کے کپیسٹرز جو کہ اس کے بوسٹنگ کپیسٹر ہیں اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں جی جو پیرللی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں دیکھیں یہاں پہ پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کپیسٹر کا ایک پوائنٹ ہو گیا اور یہی پوائنٹ جو ہے دیکھیں پھر اس طرف سے گھوم کے تو اس کے ساتھ لگ رہا ہے اور یہ دوسرہ پوائنٹ اس کے ساتھ لگ رہا ہے تو یہ پیرللی دو جو کپیسٹرز ہیں یہاں پہ اٹیچ ہو چکے ہیں دیکھیں دس یو ایف اور دس یو ایف اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں پہ ٹونٹی یو ایف کا بھی لگا دیں گے ٹونٹی ٹو ایف مایکرو فیرن لگا دیں گے تو یہ کام کرے گا اور اگر آپ الگ لگ بھی لگا دیں گے تو بھی یہ کام کریں گے تو یہ 500 وولٹس کے جو کپیسٹرز ہیں یہاں پہ لگے ہوں میں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کپیسٹرز 500 کے موجود ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اور چیزیں بھی چیک کر لیں گے کہ اگر کسی اور چیز میں ڈیمیج آئی ہے تو اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو چلے ہم یہ کپیسٹرز جو ہیں سب سے پہلے چینج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ دیکھیں کافی زیادہ پھولے ہیں تو ان دونوں کو چینج کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے اس کے مزید کام کرتے ہیں اب یہاں پہ سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ اس طرح کے کپیسٹرز پھول جاتے ہیں تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ وہ پی سی بھی کام ہی نہیں کرتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ پھول تو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کام کر رہے ہیں اور کبھی کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آخر اس میں کیا ایسی گڑ بڑا آ رہی ہے تو دیکھیں یہ لپی سی جو ہے یہ تو مجھے پی سی بھی بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اس میں ایسا کوئی مشہور نہیں ہو سکتا لیکن اس میں مسئلہ ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم چیک کریں گے الیکٹرک دے دیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں جب الیکٹرک دینے کے بعد اس میں کیا پوزیشن آتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کے لگا دی ہوئی ہے اس کے اندر الیکٹرک جو ہے وہ فٹ کر دی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو آن کر دیں گے اور اس کو جب سپرائی دیتے ہیں تو سپرائی آپ نے پراپر دینی ہے اس کا نیوٹل فیز آپ پراپر دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پی سی بی کی لائف بڑھتی ہے اور یہ دیکھیں جی جب میں نے اس کو دیا تو اس کی دیکھیں لائٹ جو ہے ایلیٹی جو ہے وہ دیکھیں بلکل لو فلیز جو ہے وہ کر رہی ہے بلکل بلنکنگ لو ہے اور یہ سلوالی سلوالی جو ہے وہmış تیج ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ کام کرتا ہے اور کبھی کام نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کپیسٹرز ہیں وہ ویڈ ہو چکے ہیں اور ویڈ ہونے کے بعد جو ہے اب یہ کبھی چل جاتا ہے دیکھیں ابھی اس کی لائٹ جو ہے اگر میں تھوڑا زوم کر لوں تو ابھی دیکھیں اس کی لائٹ جو ہے وہ بلکل پراپر ہونا شروع ہوگی ہے مطلب کہ کپیسٹرز نے چارج پکڑ دیا ہے تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو جو ہی ہم اون کریں تو اس کی لائٹ جو ہے پراپر طریقے سے جلنی چاہیے تو چلے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور ان کے جو کپیسٹرز ہیں وہ چینج کرتے ہیں اور اس کی پوزشن دیکھتے ہیں کیا ہے اب یہاں پہ جو اس پی سی بی کے کپیسٹرز ہیں وہ ہم نے چینج کر دی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ پہ دونوں کپیسٹرز میں نے نے لگا دی ہیں لیکن یہ کپیسٹرز جو ہیں وہ فور ہنڈرڈ فیفٹی وولٹس کے ہیں کیونکہ یہاں پہ 500 کے جو اریجنل لگے ہوئے تھے کمپنی نے لگایا تھے وہ 500 تھے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کام کر جائیں گے کیونکہ 500 کے اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اب کیا کرتے ہیں کہ ان کے وولٹس چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو چیک کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ان کے وولٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا جو ریکٹیفیکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں کنفرم ہو سکے کہ کیا یہاں پہ کام صحیح کر رہا ہے اس کے علاوہ اس طرح کے اسی موڈل کے جو دوسا پیسی بھی تھا اس پہ ہم نے آلڈیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کے تمام وولٹس جیز جو ہیں میں نے ایکسپلین کر دی ہوں میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا تو دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں ہم الیکٹرک دیں گے اور اس کو چیک کریں گے پہلے کہ اس کے وولٹس جیز وغیرہ بہتر ہیں کہ نہیں اب میں نے اس کو الیکٹرک دے دی گئے تو اس نے سوچھ کر لیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی تو دیکھیں جب ہم آؤٹسائیڈ پہ اس کو لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آتے ہیں وولٹس تو ڈی سی ہے اس کو ایسی کر لیں ایسی کیا 227 وولٹ آ رہے ہیں اب ہم اس کو ڈی سی کر لیں گے تو ڈی سی سے کیا ہو بن رہا ہے جی کپیسٹرز صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھیں جی 313 وولٹ آ رہے ہیں جو کہ صحیح ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے کپیسٹرز یہاں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں پہلے یہ جو تھے صحیح کام نہیں کر رہے تھے آپ دیکھیں یہاں پہ 305 وولٹ تو یہاں پہ صحیح آ رہا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی دوسرے کپیسٹرز پہ 13 وولٹ دیکن جو نیکسٹ آ رہا ہے اس پہ تھوڑے تھوڑے سے نہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی صحیح ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پراؤپر طریقے سے کام ابھی کر رہا ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم الٹا کر لیتے ہیں الٹا کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آپ کو لائٹ دکھاتا ہوں کہ اس کے یہ کیسے کام کر رہی ہے الیکٹرک نکال دیں گے اس کو الٹا کر لیں گے اب میں نے اس کیلٹا کر دیا تو فوراں لگا لیتی ہیں اس کو اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ لائٹ دے جو ہے بالکل پراؤپر طریقے سے کام کر رہی ہے اب دیکھیں میں فرنسا کاملے کیمرے کو زوم کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ لائٹ جو ہے بلکل دیکھیں پراپر طریقے سے کیونکہ مجھے یہاں سے کیمرے سے صحیح تھوڑا سا نہیں بلکل جی نظر آ رہی ہے اور بلکل پراپر کام کر رہی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں صرف کپیسٹر چینج کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس پی سی بی کو ٹھیک کر لیا ہے اب یہ پی سی بی بلکل صحیح کام کرے گا